اسلام علیکم دوستو آج ہم ریپیئر کر رہے ہیں سامسنگ کا ٹیب ٹی ایٹ ٹین جو چارج نہیں کر رہا یہ چارج پہ لگایا ہوئے میں نے یہ ہوم بٹن دبا رہا مگر یہ چارج نہیں کر رہا چارجنگ کا سائن بھی نہیں آرہا میں نے اس کی ایل ایڈی کا پینل ہوتا ہے وہ اتار لیا اتارنے کے بعد اس کے سکروز کھولتا ہوں اسکروز کھول لیے اس کے بعد یہ بیک کور کھلتا ہے جس میں بیک کے دو اسکروز ہوتے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اسکرین سے جو فرنٹ سے کھل لے گا یہ اس کے بعد اس کا بیک اترے گا اس کے بعد اس کی ریبین ہوتارتے ہیں ہم لوگ اور چارجنگ کی جو پلیٹ ہے اس کی وہ نکالیں گے اچھا اس کے اندر ایل ایڈی پینل ہوتا ہے جو تقریبا ہیٹ کرنے کے بعد آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ پیٹرول یوز کرتے ہیں میں پیٹرول یوز نہیں کرتا میں مٹی کا تیل یوز کرتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ کرنے کے بعد اگر آپ مٹی کا تیل یوز کریں تو اس سے جلدی بھی پینل اترتا ہے اور پلاسٹک کی باڈی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوتی اور ایل ایڈی پیٹرول سے جو بلینک ہو جاتی ہے وہ مٹی کے تیل سے بلینک نہیں ہوتی یہ چارجنگ چپ ہے اس کی یہ پوری پلیٹ ہے چارجنگ کی اس میں ایس چری والا چارجنگ جیک لگا ہوا ہے آرام سے ہم نے ورک کرنا ہے اس پہ ہیٹ کرنا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے تاکہ یہ آرام سے اترے اور اس کے کوئی بھی پرنٹ ڈیمیج نہ ہو اب جو ہے اس کے جو چارجنگ جیک ہے اس کو سولڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ بروزہ لگا کے تاکہ آرام سے یہ بیٹھ سکے سولڈرنگ آئرن سے لگا رہے ہیں تو پہلے دونوں اس کے سائٹ جو ہیں وہ سولڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو الٹا کر کے اس کی پلیٹ کو اور دونوں جو اس کے سائٹ ہیں وہ اچھی طرح سولڈ کر لیں اس سے یہ کہ آرام سے فکس ہوکے بیٹھ جائے گا اور یہ دوبارہ لوس بھی نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے اس کی بیک کی پینے ساری وہ ایک ایک کر کے سولڈ کر لیں جتنا اچھی سولڈنگ کریں گے اتنی دیر تک ہی جیک چلے گا کیکہ کسٹومر کو شکایت بھی نہیں ہوگی کہ جلدی جیک خراب ہو گیا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے کم سے کم اس ٹیپ کے جو ہے پندرہ سو اربے چارجنگ کے لیتے ہیں زیادہ ہے تو کسٹومر کو پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سیریوں میں ہو دو ہزار ڈھائیزار بھی کسٹومر دیتا ہے اس کام کے کوئی ایشو نہیں ہے آرام سے بلکل ہی ورک ہوتا ہے یہ اس میں گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے نئے دوست جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کوئی گھبرائیں ٹیپ دیکھ کے یار یہ کھل لے گا کیسے اور کیا ہوگا یہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے چارجنگ جیک نیا والا اور یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ پرانا والا یہ پرانا والا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو فکس کر دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی دو دوست ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ریپیرنگ کا ان کو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف احتیاط سے اس کا لیڈی پینل ہوتا رہے ہیں اور اس کے بعد تمام کام جو ہے وہ نہایت ہی آسان ہے کوئی مشکل ورک نہیں ہے اس کے اندر اچھا خیال رکھیں کہ ساری ریپنیں اس کی لگیں اس کے اندر ہینڈ فری کی ریپن بھی ہے اور اس کے ساؤنڈ کی بھی ہے ٹھیک ہے تو انٹینہ وغیرہ سب آرام سے آپ ایک چیک کر کے لگائیں دوبارہ نہ کھولنا پڑے تو دوبارہ کھلتا ہے تو ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے اس کی LED کی جو ریبین ہے شرف ایک ریبین ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا صرف ایک ریبین کے احتیاط کرنا ہے کھولتے ہوئے جو پیپر وغیرہ ہم لوگ LED کے اندر ڈالیں گے اٹھانے کے لئے سائیڈوں سے لیفٹ ہینڈ سے جو ریبین جا رہی ہے LED کی پینل پہ لگتی ہے جا کے بورڈ پہ تو وہ بس اس کا خیال کرنا ہے باقی تمام کام آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں یہ اس کے سکرو ہیں آٹھ دس سکرو ہیں سارے یہ LED کے پینل کے نیچے ہوتے ہیں یہ کھل لیں گے تو آپ کا پورا یہ ٹیپ کھل لے گا یہ میں نے چارج پہ لگا دیا زیرو پرسنٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چارج نہیں تھا کافی دنوں سے بند تھا چارج نہیں ہو رہا یہ ہے اس کی ریبین جا رہی ہے LED کی بس اس کا خیال کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اتنا بڑا ایشو سبکرائب لازمی کیجئے گا جن دوستوں نے سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا جزاکرلہ موسیقی